اپیسوڈ 2 کا سٹارٹ ہوتا ہے کیپٹر مارول کی مووی سے جہاں پر نک فیوری اور کیپٹر مارول نے کافی سکرولز کی جان بچائی تھی دین سیریز آگے موف کرتی ہے 2 years later میں 1997 برکسٹن لندن میں جہاں پر ہمیں تیلس کی فیملی اور اس کے ساتھ واقعی کے سکرولز بھی دکھائے جاتے ہیں جو اب ارث پر انسانوں کی طرح رہنے کیلئے مان جاتے ہیں تیلس اور نک فیوری کافی اچھے دوست ہوتے ہیں اسی لئے تیلس سبھی سکرولز کو نک فیوری پر بروسہ کرنے کا بولتا ہے بٹ گریبک ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنی ایڈنٹیٹی چھپا کر ارث پر نہیں رہنا چاہتا اب سیریز میں پریزنٹ ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں پر گریبک نے موسکو میں بوم بلاسٹ کیے تھے یہاں پر سی اے یہ دو سکرولز کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جنگوں نے بوم بلانٹ کیے تھے بٹ گریبک اور گیا بھاگ جاتے ہیں دن ٹرین میں نک فیوری اور تیلس دکھائی جاتے ہیں جو لنڈن جا رہی ہوتے ہیں یہاں پر نک فیوری تیلس سے پوچھتا ہے کہ مجھے وہ بتاؤ جو آج تک نہیں بتایا تیلس بتاتا ہے کہ ارث پر سکرولز کی پاپولوشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ان میں سے آلماس آدھے سکرولز گریبک کے ساتھ مل کر انسانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں یہ سن کر نک فیوری حیران ہوتا ہے اور ان دونوں میں فائٹ ہو جاتی ہے دن سین شیفٹ ہوتا ہے لنڈن میں جہاں پر ماریا ہیلز کا فینورل دکھایا جاتا ہے یہاں پر ماریا کی موم نک فیوری سے آ کر پوچھتی ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا تو نک فیوری بتاتا ہے کہ ماریا سکرولز کی ہاتھوں مالی گئی اس کے بعد گریبک اور گیا بھاگ سکرول کونسل میں دکھایا جاتے ہیں جہاں پر گریبک کا ساتھ دینے کے لیے مجوروٹی آف سکرولز مان جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک جس کا نام ساگر ہوتا ہے وہ نہیں مانتی اور کونسل چھوڑ کر ٹیلس کو اس پارے میں کال کر کر بتاتی ہے اور اسی کے ساتھ گریبک اور ٹیلس کے لیے میٹنگ ارینج کرنے کا بتاتی ہے اب گیا اور گریبک اپنی سیکرٹ پلیس پر دکھایا جاتے ہیں جہاں پر سبھی سکرولز گریبک کو اپریشیٹ کر رکھی ہوتے ہیں بٹکی اپنی موم کی وجہ سے گریبک کا پیچھا کرتے ہوئے ایک لیب میں پہنچتی ہے تین جیمز روڈز ایک میٹنگ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر سبھی کنٹریز کے پریزیڈنٹ موجود ہوتے ہیں اور وہ سب روڈز سے بولتے ہیں کہ نکفیوری کو اس کی پوسٹ سے دسچارج کر دو اس کے بعد روڈز نکفیوری کو کال کر کر ملنے کے لیے بولتا ہے تین یہ دونوں دکھایا جاتے ہیں جہاں پر نکفیوری روڈز سے بولتا ہے کہ تم سکرلز کے سار لننے میں میری حلپ کرو روڈز اس سے بولتا ہے کہ تمہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بولتا ہے کہ تم ماریا کی ویڈیت کے ذمہ دار ہو یہ سن کر نکفیوری وہاں سے چلا جاتا ہے تین ہمیں سونیا دکھائی جاتی ہے جو موسکو میں پکڑے کے سکرلز میں سے ایک جس کا نام بروگن ہوتا ہے اس سے بوم پلانٹ کرنے کی وجہ پوچھتی لیکن بروگن ٹورچر ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں بولتا اس لئے سونیا اسے ہائی ٹیمپریچر فیرنہائٹ انجیکشن لگاتی ہے جس کی وجہ سے بروگن بتاتا ہے کہ گریبک سائنٹسٹ کی ایک کپل ڈالٹنز کی حلپ سے سکرلز کو پاورپل بنانے کی مشین بنا رہا ہے دن کی یہ دکھائی جاتی ہے جو کمپیوٹر پر یہ دیکھ لیتی ہے کہ گریبک پاورڈ ڈی این اے پر کام کر رہا ہے اب گریبک دکھایا جاتا ہے جو کچھ سکرلز کے ساتھ مل کر بروگن کو بچانے کے لئے آتا ہے یہاں پر ہمیں ایک بہت شورٹ سا فائٹ سین دکھایا جاتا ہے اینیویز گریبک بروگن کو بچا لیتا ہے بٹ وہ بروگن کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس نے ہمارے پلان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بتا دیا ہوگا اس لئے وہ راستے میں ہی بروگن کو شوٹ کر دیتا ہے اور واپس اپنی پلیس پر چلا جاتا ہے دین سینچ پہ ہوتا ہے نیکس دے جہاں پر نکھ سیوری اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنی وائف بارہ سے ملتا ہے اور یہ اپیسوڈ یہاں ہی پر ختم ہو جاتی ہے اپنے کے لئے اپنے پر چھتے کر میکنین اور دیکھو چھتے ہیں تو آپ کو بہت شوٹرپ ب نہیں لکے